اللہ علیکم جی میں ہوں عزیم کان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ڈیش کے ساتھ آج میں ڈیش بنانے جا رہا ہوں لہوری سٹائل میں لہوری چرگا بڑا مشہور ہے لکشمی چوک تو آپ گئی ہوں گی اکثر جو نہیں گئے تو وہ اسلام آباد میں میرے پاس آئیں میں بھی کھلا سکتا ہوں آپ کو یا پھر آپ پولو کریں میری ریسپی کو اپنے گھر پر بنائیں مزے سے کھائیں اور اپنے ریشداروں کو بھی کھلائیں سب سے پہلے میں اختار ہوں یہ چکن چکن کو ہم نے لیمن اور گارلک لسن کا پیس لگا کے ہو اور ہنکا سا وینکر ڈال کے پانی کے انزل دیف کیا ہوا ہے تقریباً ایک گھنڈے سے رکھا ہوا ہے اس کو اس کو سب سے پہلے ہم یہ نکال لیں گے اس کو نکال کے اس کو کریں گے ڈرائی تب تک میں اس کی میننیشن بنا لوں میننیشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے اس کے لیے لیمن جوز تقریباً لوں گا میں تقریباً کہ تین ٹیبل سپون لوں گا اور اپنے چلی چاہیے اس کے لیے ایک ٹی سپون خلدی چاہیے ہوگی اس کے لیے ہاف ٹی سپون کرینڈر پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون کارلک اترک کا پیس ایک ٹی سپون پیلا کلر یہ اپ ٹی جو ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں پخان تو آپ نہ ڈالیں پیلا کلر میں نے ڈال ہے زیرا پاورڈر ڈال رہا ہوں میں لائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈال رہا ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے ساتھ نمک ڈال رہا ہوں میں اور ون فورس ٹی سپون ڈال رہا ہوں اس نے جب وائیڈ چلی اس کو ہم کر لیں گے میکس اور لگائیں گے اپنے چکن کو دو جو ہے میں ٹی بل سپون ڈالوں میں یوگرٹ اور دو چیس کو ڈالوں میں اس کے ساتھ کارن فلورڈر یہ میری اپنی لگتی ہے آپ اس کے اندر اگر کارن فلورڈ نہیں ڈالنا چاہے تو کوئی ضرور ہی نہیں ہے کارن فلورڈر ڈالیں گے تو دفرائی کرتے مرگی ہم نے نکال لیا پانی سے پانی سے نکال کے اس کو ڈرائی کر لیا ہے آپ اس کو کٹ لگا دیں گے اس کو کٹ لگائیں گے اس کو کٹ لگائیں گے یہ چرگے والے کٹیں آپ نے دیکھیں بھی ہونگے اس جگہ پر کٹ ضرورڈ لگانے اگر آپ نے جل دی اس کو پکانے اور صحیح سے پکانے تو اسی طرح لیک کی اوپر اس جگہ کٹ لگانے گے آپ یہ کٹ لگا دیں گے اور یہ کٹ لگانے گے اس کو مینیٹ کر لیتے ہیں اچھی طرح مرنیشن ہماری بنیویں تیار ہے بلکہ اس کو اس طرح مینیج کریں گے پچھتی طرح مینیج کر کے اس کو تقریب بنا آدھا گھنٹہ گھنٹہ اس کو رکھ لیں گے تاکہ اس کے اندر مینیشن جو انہاں رکھت جائے اس کے بعد ہم اس کو فائی کرنا شروع کریں گے چکن ہماری تیار ہے مینیج کر کے ہمیں آئیے چھینٹر سے رکھتی ہوئی ہے اب پلکہ ہم اس کو فائی کے طرف اس کو ہم سب سے پہلے فائن کر لیں گے اس کو بہترکا لیا اور پورا کرائی میں یہ دال دیں گے تمپنیچر آپ نے زیادہ گرمی رکھنا آئیل کا اور زیادہ ہندہ بھی نہیں رکھنا اس کا بہترکا کر لیں جب ہم وہ مشکر کر رہی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بڑی کرائی ہوتے ہیں بڑی باپ پیس میں فائل بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے لیے درست پندر آئے گزم سے ہمیں دال لیتے ہیں پرائی کرنے کے لئے اس وقت ہمارے پاس ایک ہی پیس ہے ملکی آپ کی تقریباً آفرم ہوگی ہے آفرم سے 70% یہ خاص ہوتی ہے باقی سٹیم کو بیٹی پاس ہوگی رہا ہے سٹیم جنگر پتے بھی اس کو ہم لگاتے ہیں اس کو سٹیم لگا دوئی فرائن ہماری ہوگی ہے آپ اس کو لگاتے ہیں سٹیم کے پروسس پہ چلتے ہیں سٹیم لگا لیتے ہیں جب میں نے بتایا کہ بڑی جب ہم لیول پر کر رہے ہوتے ہیں بڑے پتیلے کے اندر رکھیں جارہ لگا کے چھلنا لگا کے اس کو پر نیچے پانی ڈالتے ہیں پھر اوپر مرگی کی سٹیہ لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی پیس ہے ہم کڑائی کے اندر کر رہے ہیں یہ میں ڈالوں گا سب سے پہلے پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر رکھ رہا ہوں میں پلیٹ آپ اپنے حساب سے بہتر رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس پہنڈا رہا تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کو میں یہ رکھوں گا اٹھوپر اور اس کو لگا دیں گے ہم سٹیم یہ ہم نے رکھا ہے اس کو چلنگ پر لگائیں یا آپ سٹیم پر رکھیں گے تقریباً اس کو سٹیم پر رکھیں گے اس کو لگا دیں گے سٹیم پر مصروف ہوگی اور ہم آپ کو چیک کراتے ہیں اور ساتھیں گے سٹیم ٹکن آپ کا چرگہ آپ کا بلکل سٹیم ہو چکا ہے کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو اور پریزنٹیشن کرتے ہیں اس کی پلیٹ میں یہ یہ دیکھیں زبزز پک چکا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے پلیٹ میں اس کو چرگہ آپ کا تیار ہے اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے کچومر سیلڈ منٹ کی چٹنی اور املی کی چٹنی اور اس کے ٹاپ تے ہلکا سا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو مسالہ اس کا جو ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ہلکا سپرنکل کر دیا اور ایک لیمن اس کے اوپر یہ سپرنکل کرنا ہے نچوڑ دینا ہے بہت ہی مزے کا لاہوری چرگہ آپ کا تیار ہے آپ اپنے منیوں میں بھی ڈالیں ریسپی میں نے آپ کو بتا دی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے لاہور والے بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں بھی بہت شوق سے کھاتا ہوں اور چلتے ہیں نیکس ریسپی کے ٹرائب کرنے تاکہ ہر آنے والی ریسپی آپ کو مل سکے اللہ حافظ